جو علم سے ایک یار جماعت دوست کا سوال ہے کہتے ہیں کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کا معاملہ عجید ہے خدا جانے وہ کیا سباب تھے ان کی بنابرا جماعت احمدیہ کو یار مسلم کرا دیا گیا حقیقت کا حال تو خدا جانتا ہے مگر اس فیصلے سے عام آدمی جماعت احمدیہ کے لوگوں سے میل جول سے بھی گدتا ہے اگر تو یہ فیصلہ غلط تھا تو آلہ سطح پر کوششوں سے یہ فیصلہ واپس کروایا جانا چاہیے بسورت دیگر تو کچھ لوگ جماعت احمدیہ کے لیے اچھے جگہ بات رکھتے ہوئے گی معاشرتی دباؤں اور معاشرہ سے کتف ہو جانے کے خوف سے اس طرف رجوع نہیں کرتے ہیں یہ سوال جنساں نے کیا ہے سوالت مند میں لیٹی کی جو در حوال کیا جائے لیکن ان کو کچھ الجھاؤں ہیں وہی میں پہلی بات کی ضرورت میں بعد میں آنگا کہ کیوں لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آلہ سطح اور اگرہ سطح کی بیس نہیں سوال یہ ہے کہ ایک سیاسی دباؤں جو بہت سخت چیزے پر خیال کر چکا تھا قطعہ اگر اس کے کہ خود سیاست کا ٹاگہ کر گا تھا یا وقتی طرح پر مولیویت سیاست پر غالب آگئی تھی اس بیس سے قطعہ اگر ایک سیاسی دباؤں تھا جس کے نتیجے میں فیصلہ ہو رہا ہے یہ بات جو قطع ہے پس وہ سطح جو آلہ سطح وہ جو ہے سیاست کی سطح کہ جنہوں نے خود آلہ سطح ہوتے ہوئے بھی ایسا ادنا فیصلہ کر دیا ان کے پاس شکاہت باتے دائیں ان سے کیا پرکھو ہو سکتی اگر آپ کے پر کوئی حملہ کر رہے تو آپ اس کی عضیلت میں معاملے پیش کریں گے کہ مجھ پر حملہ کیوں کر رہا ہو اس لئے آلہ سطح ملوث ہو گئی تھی اس کے بغیر یہ فیصلہ نمکن تھا میں ذاتی طور پر غواں ہوں اور بس ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے پاس جو سطح اسمبلی کے نمبر تھے ان سے اگر کوئی الاجبی نہیں سوال کرے گا تو یہ فیلن میں ان کی شرافت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے حق میں جواہی دیں گے درست کرتا ہے ان دنوں نے جب ہماری یہ مجلس اسمبلی ملوث خاص ہوتی تھی تو کئی جو اسمبلی کے نمبر مجھے فون کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم الاجبی میں راب کرنا چاکھ رہے ہیں اور کئی اتفاقیں رہتا چاکے مجھے چاکھ رہے ہیں اور بلائش کا سنارہ سطح کہہ رہے تھے کہ جو آتا ہوں یہ ہے کہ بلائش سن کر وہ لوگ جو پہلے مخالب کی تھے ان سے جنہیں ہمچمین ہو گئے ہیں چاک سچے ہیں تو پتھان مندر کو مطلق کہ جو سنجیر مندر میں بیان کیا کہ پہلے جن میں آیا تھا سنجیر میں اور مولوی کی بات سن کر آیا تھا تو میرا سائس کا یہ تھا کہ یہ اہمزی سب سے پانچ اخت آخری کافر ہیں اچھ بڑا بھی ترجیز میں جن تھا اور زب میں مولوی صاحب کی ہے اچھ بڑا بھی ترجیز میں سیکھارت کی یہ اختیار سنی کہ جنہیں دل بات آجے بڑھی میرے دل میں یہ اتنا نام جاغلی ہوتا چلا گیا اتنا نام میرے دل میں جنت آگیا تکر دیکھا اس دل کو کہ یہ وجود جو بات کر رہا ہے یہ سر سے پانچ اخت مسلمانی مسلمان ہے پھر میں نے اگر بات کی میرے آخر پر یہ تو اب شک ہے کہ میں مسلمان ہوں کے نہیں اور ہم مسلمان ہیں کے نہیں مگر یہ مسلمان ہیں یہ باتیں ہیں اور ایسی بہت سے باتیں ہیں بتایا کرتے تھے اور آخر پر کہتے تھے مگر مجھے صاحب معاف کرنا فیصلہ وہی ہوگا جو سیاسی فیصلہ ہے اور ہم شمینگا ہیں آپ سے مگر آپ کو بتا جاتے ہیں کہ ان باتوں سے کوئی عمید میں جنہیں لگا بیٹھے ہیں اور دوسرے سے پیچھے پسپرگا چیزیں ہیں جنہیں ہم ظاہر نہیں کر سکتے مگر آپ کو متنبع کر رہے ہیں اور اس کی وجہ اس لئے پیش آئی کہ یہ صنبی میں کھلن کھلا ان جنوں میں مولویوں کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دوسرے بیندر ہسا کر کے سے جب جوار آتا تھا ہے خلیفتی مسیساریس کی طرف سے تو وہ دیکھتے سے ہستے سے کیا بتاؤ کیا جواب ہے اور باہد ہو تو وہ کسیوں پیچھے ہستے ہستے پیچھے پیچھے لے جائیں پہنے والم سے مہت کے یعنی ان کے ساتھ بھی کسیوں اسے جاتی تھیں لیکن اس کے باوجود فیصلہ بہت ہوا جو ہونا تھا یہ فیصلہ آرہ سطحہ نے کیا تھا پھر کس سطحہ کے پاس آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم فیصلہ دیکھے جائیں دوسرا ایک اور بات ہے جو اس معنی میں موقف میں تشکیل گئی تھی میں اور دوبارہ سمجھا دیتا ہوں جماعت انگیہ نے اپنے موقف میں شروع ہی نے ایک بہت اٹھائی تھی جماعت انگیہ نے کہا کہ ہمارے مزدیک مذہب کے معاملے میں فیصلہ بندے اور خدا کے درمیان پاتا ہے اور دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی اسملی اور کوئی دوسری طاقت کے تنظیم اس بات کی مجال ہی نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے متعلق اس کے ادعاء کے خلاف سے اثر دے وہ کہے میں یہ ہوں وہ کہیں تم وہ نہیں ہو یہ حق ہے ہر شخص کا کہ کہے کہ تم کہو اپنے آپ کو وہی لیکن میرے مذہبی میں سمجھتا ہوں کہ تم میں وہ پوری علامتیں نہیں ہیں یہ درست ہے لیکن یہ کسی نظام کسی عدالت کسی اسملی کا حق ہی نہیں ہے کہ اس کے ادعاء سے صرف اختلافی نہ کرے بلکہ اس کو پابند کرے کہ کیونکہ میں تمہیں یہ سمجھتا ہوں اس لئے تم اپنے آپ کو یہ سمجھو یہ بحث ہے یہ ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے مثلا اور کچھ ہندو دوسرے کہے ہم جانے ہندو نہیں سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے نہ سمجھو اپنے گھر بیٹھو لیکن اگر وہ اس کو یہ کہیں کہ جو تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاف اعلان کرو تو یہ جھوٹ کی تعلیم ہے اور کونسا دنیا کا مذہب کسی کو جھوٹ بلنے پر مجھوٹ کر سکتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ اگر آپ کا استعدال قبول کیا جاتا تمام تر قبول کیا جاتا تو اس کا ایک ہی نسیجہ نکلتا تھا کہ آپ اہمیویوں کو کہیں کہ تم اپنے آپ کو بشک اہمیوی کہتے رہو مسلمان کہتے رہو لیکن قانون کی نظر میں اکثریت کی رائے چلے گی اس لئے ہم قانونی زبان میں جنہیں غیر مسلم قرار جائیں گے دلیل کی بنا پر نہیں ایک سویٹ کی بنا پر اور اس طرح سے وہاں جا کر اگر وہ رک جاتے اور قدم رک جاتے جیسا کہ چہتر میں ہوا وہاں قدم رک لیے گئے تھے یہ رام بھٹو صاحب پر اگر کوئی لگاتا ہے وہ غلط لگاتا ہے کہ انہوں نے اہمیویوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہانے سے روک دیا تھا ایک مہتاب زبان کا فیصلی تھا اسمبلی کا آج بھی لکھا ہوا موجود ہے رانسٹیوشن میں وہی تھا کہ جہاں تک پاکستان کے قانون اور قانون سار اسمبلی کے فیصلی کا تعلق ہے انہمیویز آر ناٹ مسلم قانون کی نکتہ اندر سے جہاں تک انہمیویوں کا اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے کا حق ہے اس پہ کوئی طبر نہیں رکھا گیا چنانچہ جب تک انہمیویز آر ناٹسٹیوشن میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا اور قانون کی نظر سے اس کا کوئی تکراؤ نہیں تھا کیوں کوئی مقدمہ کا انہمیوی اگر قانون کیسے تکراؤ تھا دس سال تک اس قانون کی یہی تشریح چلی ہے سارے ملک میں کہ ہم تمہیں مزار مسلم سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے جو مزید سمجھے ہیں تمہیں آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تمہارا حق ہے جو مزید سمجھے ہو اور یہاں بات ختم ہو گئی تکریف تو تھی لیکن اس میں ہمارے بنیادی انسانی حق پر کیونکہ قبر نہیں رکھا گیا تھا اس لئے احمدی اس بارے میں خموش رہے برداشت کرتے رہے زیاہ کے وقت یہ ظلم ہوا ہے کہ احمدی کے لئے سچ بولنا گناہ خراب دے دیا گیا اور یہ شریعت اسلامیہ کی سچ سے بڑی حتہ برگوستافی ہے قرآن سچ کی تعلیم دیتا ہے کہ بار پر بھی سچ کا ہو اور سچ کے خلاف ہر دوسری چیز جو جھوٹ سے تعلیم رکھتی اس کو شرک کرا دیتا ہے تو اب سوچنے کے بات یہ ہے کہ کیا آپ سب کے مزدی احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں یہ سوال اٹھائیے اگر نہیں سمجھتے کہ پاگل ہو گئے ہیں کہ مائر کھا رہا ہے آپ سے کہ اگر بھوگت رہے ہیں وہ قدر ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں مال جان کو بدان کر رہے ہیں اور مطابع مطالبہ نہیں مانگا جو اس کو وہ خود سچ سمجھتے ہیں ساری بیوستہ تاریخ اس طرح جھٹلا رہے ہیں اس رضام کو اس کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی کوئی قوم دنیا میں جانتے ہوئے کہ ہمارا اصل لقیدہ ہے اسے تسلیم کر لینے کے نتیجے میں ہمیں ہر قسم کے فروائد پہنچیں گے ان فروائد کو اٹھانے کی بجائے اس راہ میں قربانیاں پیشنی کر سکتے پس احمدی تعامل نے ثابت کر دیا کہ جو احمدی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں حقیقت میں سمجھتے ہیں اور ملوں کو خدا کی قسم کھا کے پوچھو اس سے کہ تم بتاؤ احمدی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں جو نہیں سمجھتے اور خدا کی قسم اگر رکھا جائے بچوں کی قسم دل رہا دو پھر دیکھو جانتے ہیں جھوٹ دل رہے ہیں جھوٹے نہیں کیسے میں تعریف کر دوں ہر مولوی جانتا ہے کہ احمدی صدقے دل سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں خواہ کوئی بھی عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کو قانون مجھبور کرنا کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو اس کے خلاص ویبان سے اقرار کرو یہ تو شیطانی تعلیم ہے جھوٹ کی تعلیم ہے اسے اسلام کی طرف منصوب کرنا اسلام کی گساقی ہے اس پر حط کے عزت کے مقدمہ ہونے چاہیے ہیں تو اب بتائیے احمدی چاہ اور کریں اوپر کی حصہ تحسنے کرتی ہے جماعت بے اختیار ہے اس کو تبدیل کرنے کی سچے بری کوشش تو اس انگی میں تھی میں دلائل دیئے گئے اور دلائل ہم کیا دیتے جہاں تک بات کی اپیلیوں کا تعلق ہے اس میں بھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے بھی مقدمہ کیے جائے ہیں عزتوں میں جن میں جماعت کے بعض افراد کے خلاف ریبری و عزت نے فیصلے لے گئے ان کا حق نہیں مانا وہ مقدمہ جماعت کی طرف سے نہیں تھے یعنی ایک دفعہ بھی سارے اپنے عزتوں میں جماعت کو اجازت نہیں دی کہ جماعت کی لحاظ سے کسی عزت کے پاس پہنچیں اور اپنا مسلمان ہمیں تسلیم کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس موقف کے خلاف ہے ہم سچے لوگ ہیں جس بات پر قائم ہو جانمداری سے اس پر قائم دیتے ہیں میں پانے کی بھی اپنی ہے ہمارا موقف یہ تھا کہ دیکھو اگر تم کہتے ہو کہ اسمبلی میں فیصلہ ہونا چاہیے اور اسمبلی کو حق ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے قرار دے دے تو یہ پہلے ایک سیاسی رسول تسلیم کرنے کی بات ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس اسمبلی کو حق ہے کیا سیاست دنیا کی کسی اسمبلی کو حق دیتی ہے کہ سیاست کے دائرے سے باہر جا کر دنیا کے کسی مذہب کی طرف منصوب ہونے والے انسان کے مطلب کیے فیصلہ کرے کہ جو وہ کہتا ہے اسے یہ کہنے کا حق ہے کہ نہیں وہ مذہب ہے اس کا کہ نہیں جو مذہب بیان کرتا ہے اگر یہ سیاست اتھا کردہ حق ہے اسمبلی کو تو پھر یہ حق برابر ہندوستان پر بھی چلے گا ملہستان پر بھی چلے گا یہود پر بھی چلے گا اسرائیل پر بھی چلے گا اور ہر ملک کو کہ اسمبلی کو یہ کامینی حق ہوگا اور سیاسی حق ہوگا اپنے ملک کے کسی بشن کے مطلب کی فیصلہ کرے یا کسی جناعت کے مطلب کی فیصلہ کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ وہ وہ ہیں اگر اس طرح ہندوستان کی اسمبلیوں نے بیٹھ جائے تو اپنا ہزار سالہ بھگ رہا تھا کر رہا لے سو سالہ بھی بیٹھ نہیں ہے یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم نے غیر کیا ہے یہ لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں ان کی عقیدوں میں ایسی بیتل بیت میں راخل ہو چکی ہیں کہ ان کو مسلمان کہنے کا اپنے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس لئے آج کے بعد ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں ہے پھر وہ جو مرضی کہنے پھر آپ کو کیا وہ کہنے ہم آپس میں بیس بات کر رہے ہیں غیر مسلمان غیر مسلمان سے غیر رہے ہیں یہ درست ہوگا نہیں تو کیوں نہیں ہوگا سلاسہ تھاک اسمبلی کو دیتی ہے تو بھر ہب جو اسمبلی کو دیتی ہے اگر نہیں دیتی تو کسی کو بھی نہیں دیتی اگر اس بات کو اور آج سے را کر دیکھیں کسی اسمبلی میں کس کی اکثریت ہے یہ بحث اٹھے گئے اگر ایک اسمبلی میں اسلام سے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ان گروہوں کی اکثریت ہے جو ایک چھوٹے گروہ کے خلاف فیصلہ کرنے کے لئے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بنظار کہ وہ جو اکثریت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں اور جو اقلیت والے ہیں وہ ایک پارٹی ہیں اور سیاست میں اکثریت سے نجائز سائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اکثریت پارٹی ایک چھوٹی پارٹی کے خلاف کامین پاس کر دیتی ہے اور اس طرح سیاست کیا بے جاہ نجائز استعمال کرتی ہے عدالت میں جا کر دیکھو جو ہم یہ بات نکلتی ہے اگر کسی عدالت میں جماعت اہم کی سوال اٹھائے جو پہرہ سوال یہ اٹھے گا کہ اس عدالت کے منصفین کا اپنا عقیدہ کیا ہے کیا وہ منصفین جماعت پاکستان کے ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نظیم جماعت اہم کیا کافر ہے یا ان مسلمانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے نظیم جماعت اہم کیا مسلمان ہے اگر وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جماعت اہم یہ مسلمان ہے تو ان کے لئے عدالتی کارگائی کے بعد اس کے سوال چارہ کوئی نہیں کہ یا تو خود اپنے آپ کو غیر مسلم کروانے کے لئے تیار ہو جائیں اور جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیں یا اپنے عقیدے پر قائم رہیں اور اپنے عقیدے کا فیصلہ کریں انساف کی بحث کہاں سے آجائے گی انساف کی بحث کچھو موقع کوئی پارٹی ہیں جو عدالت فرق ہے اور اگر کوئی ایمڈی جائے 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 تو کیا آپ اس کا فیصلہ مانیں گے عدلیہ میں دو گئیس کہاں سے ہو گیا میں کہتا ہوں جو ایمڈی جائج ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کا اس پینل بنا دو اور ایک فیصلہ ان سے سے کروا دو اور ایک فیصلہ ایمڈی جوزوں سے کروا دو پھر جو کوئی فیصلہ ہوتا ہے کیا خیال ہے تمہارا کہ ایمڈی جائج نہیں فیصلہ نہیں دیں گے جو غیر ایمڈی جائیں گے جاہر بات ہے کہ اگر وہ جائج تو ساتھ مرتض ہو کے جواب کو شوڑ کے جائیں گے اور جو تمہارے جائج ہمارے ساتھ نے فیصلہ دیں گے وہ مرتض ہو کے نجھ جائیں گے باہر اور اگر وہ جائج ہیں تو تم ان کو بانوں گے نہیں یہ تصمیم شغلہ بات ہے ناممکن ہے کہ تم ان کے فیصلے کو قبول کر لو تو کس عدالت کی طرف جائیں کیا سکھ جج بنائیں یہ فیصلہ کرنے کے لئے یہ حسولی بات ہے یہ ہنجو جج بنائیں یہ عیسائی جج بنائیں اگر اس حسول کو دسلیم کرلو تو پھر ہر جگہ دنیا میں یہ چلے گا کہ اگر اسلام کے متعلق دو فریق جھلہ کرنے والے ہوں جیسا کہ اب شیعہ سنی یہ مسائلہ سامنے ہے شیعہ کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان یہ جھوٹے مسلمان سنی کہتے ہیں ہم پکے سچے مسلمان یہ جھوٹے مسلمان تو ان کا فیصلہ یا تو پنجاب کی ادالتوں میں لے گا بشتگی پنجاب میں یا پھر ہندوستان کے ان علاقوں میں لے گا کہ جہاں کٹر ہندیو بمبئی میں اکاتھیا وار میں کہیں لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کر ابھی تم بتا ہمیں نہیں پتا لگتا یہ جو فریق مجموری ہے ہماری ہمارے جنہیں فیصلہ کر دو اور اگر وہ منظور نہ ہو تو پھر عیسائیوں کے پاس لے جاؤ فیصلے عیسائیوں کو اندر سے کہو کیتھلک روم ہے وہاں چلے جاؤ ویٹیکن کے پاس چلے جاؤ اوپ صاحب سے درخواست کرو کہ بھئی ہمارے درمان فیصلہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اگر ہمارے جنہیں فیصلہ کریں گے اس شیعہ ہوئے تو سنی اطراز کریں گے سنی ہوئے تو شیعہ اطراز کریں گے ان کی اطراز کو تم تسلیم کرو گے تو جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوا ہمارے درمان فیصلہ بھی بہتر تھا اسے تک مسلمانوں کا حصہ تھے فیصلے سے پہلے تمہیں انہیں فیصلے کر گئے فیصلہ ان کے پاس اٹھایا جنہوں کا جو ہمارے متعلق ملویوں والا عقیدہ پہلے سے رکھتے تھے اور جب وہ بھی ماننا والے ہو گئے تو ان پر ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ ایک امین صاحب سے مانے کیوں نے مجھے یہاں تک کہا کہ میرا بہت زیادہ رجھان ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میں اٹھ کر کہہ دوں گا کہ جو موضی فیصلہ کرو ہے یہ سچے مسلمان تو مجھے پیغام دلا کہ اگر تمہیں اس بات کی جورت کی تو باہر ایسے ہم موضی کٹھے کر سکتے ہیں جو تمہارے چکہ بوٹی کر دیں گے اس نے کہا میں مجھے آپ کچھا مسلمان سمجھنے میں کامی مان جالا باہت کو در گئے ہوں ان میں اطاقت نہیں تو فیصلے سے پہلے تم ایک ناجائد فیصلہ کر بیٹھے تھے جو پارٹی تھی جو فریق تھا ایک اس ایک فریق کے کوئی طاقت دے گی کہ دوسرے فریق کے خلاف وہ فیصلہ دے گئے پھر اس عدالت عالی عجید اسمبلی کی بنی ہوئی تھی اس کا ایک اور حال سمجھ لی گئے آپ کے سب اخبار والے جانتے تھے اس زمانے میں اور لکھتے تھے کہ فلان منسٹر صاحب دہریہ ہیں فلان صاحب یہ ہیں پارٹی کی اکثریت کو نماز پڑھنی سے جرکنا نماز آتی نہیں اور یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے یہ فیصلہ دینے کیلئے کہ ہم جو مسلمان ہیں جنے ان میں لازمان دہریہ شامل تھے اور اگر کوئی قصر گئے گئی تھی تو اس قصر کو زائل حق صاحب نے اپنے زمانے میں پورا کر کے عملاً اس بات کے خلاف گزاری دے دی جس بات کی تائید میں انہوں نے مزید اگرام کیے تھے جھوٹ کے پاؤنی ہوتے دیکھیں کیسے فضا خدا نے پیدا کروا لیا انہوں نے بنا یہ کی تھی ایمزیوں کے خلاف آدمیلز کی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی اور کانسٹیٹوینٹ اسمبلی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اس لئے اس فیصلے کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلتا ہے یہ ان کی منطق تھی کہ ہم انہیں مجبور کریں کہ تم وہ نہ اپنے آپ کو سمجھو جو تم سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو وہ سمجھو جو ہم سمجھتے ہیں یہ تھی منطق اور جس اس منطق کی جو بنا بنائی یہ ہوئے تھی کہ پاکستان کی مسلمان نے سمجھ اور بعد میں پھر ایک وائٹ پیپر شاہر فرمایا اس وائٹ پیپر کو حتیل دے گا حیران دے گے کہ کسے سمجھے ان کے فیصلے پر بنا کر کے انہوں نے یہ آمیرانہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے احملیوں کو غیر مسلم کر آج دیا تھا انہوں نے کوئی مسلمانگری بات نہیں تھی اور جہاں تک میں یہ یاد پرتا اس قسم کا فکرہ بھی موجود تھا یہ مسلمان کرانگری لوگ تھے انہوں نے کوئی اسلام کی بات نہیں تھی اپنے قلم سے جلکھا اس پر اس فیصلے سے تغلیت کر دی حد تنسخ پھیل دیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جھوٹ بولا ہے اپنی مجھے کی بات کی ہے جاتا کہ اسمجھے کی فیصلے کا تعلق ہے مجھا بھی نہیں تھی اس کی یہ صلاحیت کی نہیں تھی کہ یہ فیصلے دے سکتی اب بتائیے کس عدالت آج گیا کن بڑی سطح کے لوگوں نے ہمارے ایک پر غرم کیا ہے جن کے پاس جا کر ہم وہ پی لے کریں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان فیصلے میں شریک تھے پس اگر فیصلہ کرنے والوں کا اپنا یہ حال تھا تو ہمارے بارے میں وہ کیا چاہ سکتے ہیں کیا چاہ سکتے ہیں اس کے علاقہ اور وہ سالت میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اختلاف ہے ختم مبوعت کی تشریح میں جماعت احمدیہ نے یہ موقف بھی پیش کیا تھا کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ تمہاری تشریح ایسی ہے کہ جو سوفی صدی اجماع امت کی روح سے تمہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دے جانے کا اہل قرار دیتی ہے تشریح کیا ہے وہ سن لیجئے تشریح یہ ہے کہ حضرت عقبض محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن خاتم القتب ہے ان معنوں میں کہ قرآن کا ایک شوشد ہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا اور کامل کتاب ہے اور ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معنوں میں خاتم کہ آپ کا ہر حکم قیامت تک واجب التعمید ہے مجال نہیں کسی کی کہ اپنا امان بچاتے ہوئے آپ کے حکم کسی سرکو بھی کر سکے کہ خلاف بات کر سکے لفظ حرکت کر سکے یا تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو جو بھی سرکش پیدا ہوگا محمد رسول اللہ کے ایک حکم کے بھی جو سرکش ہی کرتا ہو کمیوری سے عمل شرمائر بات ہے یہ کہہ کر کہ ان کو حق کوئی نہیں ہے ان کا یہ فرمان وقت کے لحاظ سے پیشے رہے گا ہے اب یہ فرمان نہیں چلے گا جو یہ اقیدہ رکھتا ہے جب آتا ہم جائے گی وہ محمد رسول اللہ کی عمد سے نکل جاتا ہے یہ ہمیں تسلیم ہے یہ ہمارا جرم ہے لیکن اس کے بارے جو ہم یہ کہتے تھے کہ اس شخص کا جہاں تک حق ہے اپنے آپ کو عمد رسول اللہ کی پر محسوب کرنے کا اس کو ہم نہ چین سکتے ہیں نہ تم چین سکتے ہو قرآن کریم سے اس کی تعریف پیش کرتے رہے اور یہ نشیح ہمارے طرح سے موجود ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق جن کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خبر دے رہا ہے لَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دنوں میں ایمان داخل میں نہیں ہوا جھانکا جن میں ایمان میں ان کو بھی مسلمان کہلانے کے حق سے تم نہیں روک سکتے ہیں محمد رسول اللہ اور کسی کی بات نہیں ہو رہی اللہ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ کو ان کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو ان کو کہو اپنے آپ کو حولیس لبنا تم کہا دیا کرو ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہ کہو کیونکہ خدا نے خبر بہنی ہے کہ تم مومن نہیں ہو لیکن امت مسلمان کا جوز کہنانا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے اس موقف پر حضرت عوض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اسی طرح قائم رہے ہیں جس طرح آغاز میں قائم تھے جس طرح خویط علی نے آپ کو اپنے بس واپس بلا لیا ایک اجنا سے بھی انحراف اس بات سے آپ نے نہیں فرمایا جس نے کہا وہ مسلمان ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمان ہو منافق ہو اگر خدا نے خبر بہنی تو کہہ دیئے تم منافق ہو لیکن مسلمان کے نانے کی حق خریب ہوگا ہم نے اسمجل کو سنجھایا کہ دیکھو کتنا عظیم شان کتنا وسیع حوصلہ مذہب ہے کہ ایک طرف بتا رہا ہے کہ فی الحقیقت خدا کی رذر میں تم نومن نہیں لیکن اس کے انسانی بنیادی حق پر حرف تبر نہیں رکھتا اور کہتا ہے جو چاہے جس مدر کی طرف ملتوب ہو تو ہم نے ان کو سنجھایا کہ تم یہ ظلم نہ کرو تمہیں اس بات کا حق کی نہیں پہنچتا جس کا حق خدا نے محمد اس ورزہ کو نہیں دیا آج کل کے مولیو وہ حق کہاں سے مل گیا مولیو یا غیر مولیو کسی کو حق نہیں ہے یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس کے بات چھرنے میں ایک سواصلہ کر دیا تو اگر تو بھولے ہوتے ہماری طرف سے ان تک باتیں نہ پہنچائی جاتیں تو پھر ہم اور بات کرتے مگر میں واپس خاتن کی طرف آتا ہوں خاتن کا بات میں ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آزاد نبی پیدا نہیں ہو سکتا شریعت محمدیہ کو کوئی منسوخ کرنا تو در کنار اس کا ایک نقطہ بھی منسوخ نہیں کر سکتا اگر خدا کسی کو نبی بنائے گا تو وہ امت کی نبی بنائے گا اور مصیح نبی یعنی محمد رسول اللہ کا غلام نبی اس سے باہر نبیوت نہیں آسکتی ہم نے کہا کہ یہ اگر ہم ثابت کر دیں تم پر کہ بین میں وہی تاریف کا طبیعت کی ہم سے پہلے بڑے بڑے بزرگ علماء کر چکے ہیں تو اگر تمہیں انصاف اور تقویٰ کے قائم تو ان کے خلاف پہلے کفر کا جتنے جاری کرو کہو کہ حضرت محمد جب یہ بات لکھ چکے تو کافر ہو گیا اور دارہ اسطان سے نکل گیا مولا علیقائی نے جب یہ بات لکھی تو کافر ہو گیا اور دارہ اسطان سے نکل گیا ان کا ایک ایک نام جنو آ کر ہم نے حوالے دیئے ان سب سے نکالے پھر ہماری باری ہم تو بعد میں آئے ہیں پہلوں کا قصصہ تو صاف کر لو ایک آج جواب ہم نے آج تک نہیں دیا گیا ان پر کیوں نہیں بیزتے جو خط خط نمیت کے گروہ بنے پھرتے ہیں جو ان کے اپنا امام مولانا محمد قاسم نامنا نوٹوی صاحب انہوں نے بقاعدہ دلیلیں دے کر بیلے ہی وہی اقیدہ پیش کیا ہے تحضیل نیاز کتاب اٹھا کر دیس لیجئے اس میں سافی ساتھ گوئی بات فرمائی ہے جو جماعت احمدیہ کا اقیدہ ہے ان کو بتایا گیا دکھایا گیا کتابیں نیاز ساتھ یہ دیکھ لے آپ سب اسمبلی کے محمد صاحبان مولی صاحبان یہ آپ بھی دیکھ لیجئے یہ مولانا محمد قاسم یعنیتی ہیں دیو بند کے بانی فتروں کی پہ جوش میں آئے تو یہاں سے شروع کرتے بات یہ بہت مولی صاحب ہیں جن کے مطلب برولیوں نے لکھا اور بابانی جہل کہا کہ ملیہ علام احمد قاسم یعنی کو ختم نبوت کے بہجود نبوت کے دعویٰ کرنے کا رستہ دینے والے اور رستہ دکھانے والے یہ مولی صاحبان اس عدالت میں بات کریں گے جو عدالت سب کچھ جانتی ہے سب کچھ سمجھتی ہے ایک ایک لکھ جو میں بھی جانتی ہے ہم ان کے دکھا چکے ہیں کیوں نے ساہ کرتے ہیں سنگیسی کر رہی پتہ ہے کہ ساہ ہوگی سچ کورٹ سب کچھ جائر گا جائے گا دینے کو پتہ لگا ہے کہ دلیلیں کیا تھیں ایک صاحب بعد میں بچارے کو کچھ گھبر آ رہا تھے مگر میرے سامنے نے گھرائی دی اور اللہ دعا ہے کہ دل کو یہی گھرائی تھی ان کی میرے سامنے ایک میرے ایسے دوست کے سامنے جو ان کے دوست تھے اور کچھ گھرائی دی تھی وہ کہتے تھے کہ ایک دوست نے مجھے بتایا کہ صرف میرے سامنے نہیں بلکہ جس ویلور میں وہ وقالت کرتے تھے اس میں وقالت کی موجودگی میں انہوں نے اعلان یہ بات کہی اسے نے ان سے پوچھا کہ جناب اگر آپ لوگوں کا فیصلہ ایسا ہی قوی تھا اور جماعت اہمی آیا حقیقتا دلائل کی بنیاد پر واضح اور خطی طور پر دارے مسلم کرانے کی مستقی تھی تو اس قرارے کو شاعر نہیں کرتے شاعر کریں تاکہ یہ کسہ مکتے بھی مظہر آدمی کو بتا لیا یہ سنجی نے کوئی علم نہیں کیا شاعر نہیں کرتے اگر شاعر کریں تو آدھا پادستان اندھی ہو جائے میں نے تو یہ بات سکتا میں نے کہا آدھا تو نمی میرا خیلی سکتے ہو جائے آدھا تحریق دے تو سخت دل تو رہی جاتے ہیں مگر پادستان کی بھاری ایک شریف کینکلل دنوالی طرح تو ہمارا یہی یقین ہے کہ نفس کے شریف ہیں گناہ اس فروح پر ہیں بچارے مجبور ہو گئے حالات سے کو روٹنے والا لیکن دن میں محبت ہے سچائی کی اور اسلام کی تو میں نے کہا کہ یہ تو پورے ہو جاتے شاید لیکن یہ تو خرقانے کی باتیں اللہ جس کو تحریق دے گئی ہوتا ہے اور دنجے کی کہنے صدری ہو جاتا میرے یہ گزائش ہے کہ اس کو شعا کر دیں جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہاں دیتھائی دیں گی آپ کو ہر بات سچی ہے یہ سب باتیں ہم کیا چکے ہیں سب آپ پر بیل چکے ہیں اونچی سنچی عداز میں تو سامنے باتیں بیان کر چکے ہیں لیکن جانتے بوچھتے شنوائی نہیں ہوتی کہ ہم کس کے پاس جائیں اس لئے اصولا جب ہم نے یہ حق ہی نہیں مانا کہ دنیا کی کسی عدالت کو یا دنیا کی کسی سیاسی گروہ کو اپنے ملت کے بیشینیوں کے خلاف یہ حق حاصل ہے کہ سیاسی اکثریت کے نسیجے میں مذہبی فیصلے کریں یہ حق ہی ہمیں تشنیم نہیں کیا تو آخری بات پھر وہی میں دورا ہوں جو سب سے پہلے کہی تھی ہمیں اس اصول کو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ فیصلہ فرمائے گا اور ایک فیصلہ جب فرمائے گا تو تمہاری کچھ پیش نہیں جائے گی اس کا فیصلہ دوچرہ سزار ہوتا ہے یا سزار کی صورت میں اور پھر ایسے لوگوں کو مٹا دیتا ہے جو باوجود بار بار حق سننے کے بات نہیں مانتے اور دوسرا رحم کی صورت میں جیسا کہ حضرت عباس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جعاوں کے لتیجے میں سارے کا سارا طائف جو آپ کے خلاص ذل میں سب سے بڑا ہوا تھا مسلمان ہو گیا تو جب خلاصی تغزیر چلو گی تو دونوں میں سے ایک تغزیر پھر لازمان آئے گی پھر آپ چاہے سے روک نہیں سکیں گے اگر نعوذ باللہ خدا خاصتہ آپ لوگ اتنی زد پر یہ باتیں سننے کے باجود قائم رہے یا دنیا سے ڈر کر خدا کا خوف چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی مرضی ہے چاہے تو یہ فیصلہ کرے چاہے تو وہ فیصلہ کرے چاہے تو آپ کی دل بدل دے چاہے آپ کی آپ کو سفرستی سے بتا ڈالے اب تک علم پھیر کر مگر میری دعا اور انتجا یہی ہے اللہ سے مسلسل آپ کی دل بدل دے اور آپ کے فضل کے ساتھ آپ میں سے جتنے صحیح فکرد لوگ ہیں سب کو حدایت کی توفیق گوشتیں رہا خوف والی بات تو میں اس کے جواب دے چکا ہوں یہ دنیا کے خوف نہیں کرنا چاہیے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے اگر دنیا کے خوف سے در کر انسان صداقل کی تاریر چھوڑتا ہے تو قرآن تو اس کی قصر سے مسانہ دیتا ہے ایک کے بعد دوسرے لوگ آئے اگر دنیا کے خوف اگر دنیا فرماتا ہے یہ لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اس سے نہیں ڈرتے ہیں اور بڑی سخت تنبی ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں واقعی احساس ہے کہ جماعت سچی ہے ان کو پھر جرت کرنی چاہیے دعا سے جرت ہوگی یہ مطابق دعا کرنے سے جرت نصیب ہوگی اور کی سوال ہے زہورے میں پیئے آخر زمان ہے